میرے ہاتھ میں دودھ کے دو گلاس ہیں ایک دودھ جو آپ بچپن سے پیتے آئے ہو ایک دوسرا دودھ کا گلاس جو دنیا کا سب سے پوشٹک دودھ ہے تو اب ہم سیکھتے ہیں دنیا کا سب سے پوشٹک دودھ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے اس دودھ کے بارے میں جان لو آج کل یہ دودھ آپ کا لیور خراب کر رہا ہے کڈنی فیل کر رہا ہے آپ کو گینس، تجاب، کبج، پتہ نہیں کیا کیا دے رہا ہے اور پورے دنیا کی کڈنیا فیل ہو رہی ہے میں آپ کو سبود دکھاتا ہوں دیکھئے دھیان سے کی association between dairy food consumption and chronic kidney disease اور یہ scientific reports ہیں یہ nature کا جرنل میں چھپیوے report ہے اس کے علاوہ میرے بس خوب سار جرنل ہے تو ابھی آپ دیکھئے میرے ہاتھ میں یہ ہے آپ بچپن سے کھاتے آ رہے ہو ناریل تو یہ جو ناریل آپ بچپن سے کھاتے آ رہے ہو آپ کو نہیں پتا یہ ناریل سے پوشٹک دودھ کیسے بنے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ناریل کے دودھ کی دہی کیسے بنے گی یہ بھی آپ کو سیکھنا ہے ایک دودھ آپ کی کڈنیا فیل کر رہا تھا ایک دودھ آپ کو اندر سے لیور کو خراب کر رہا تھا اور ایک دودھ آپ کی کڈنی کو بچائے گا لیور کو بچائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں کیسے بنے گا تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مکسی میں ڈالیں ناریل کے کچھ pieces تو تھوڑا سا پانی ڈالیں اس میں آپ تو تھوڑا سا تھوڑا اور ڈالیں تھوڑا اور پانی ڈالیں بس چلو اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے یہ چولا یہاں کیوں پڑا ہے یہ ہر ہی مرچے کیوں پڑی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ادھر ہمارا دودھ بننا شروع ہو گیا ہمیں یہی کہا گیا کہ کڈنی فیل ہوتی ہے دودھ کے دوارا اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں یہ انٹرنیشن جنرل اور مولیکل میڈیسن ہے یہ بھی بول رہا ہے دودھ ہمیں خراب کر رہا ہے میرے ہاتھ میں نیشنل لائیبرریو میڈیسن کا ریسرچ پیپر ہے یہ سارے ریسرچ پیپر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دودھ ہم پی رہے ہیں بچپن سے جانوروں کا یہ ہمیں اندر سے خراب کر رہا ہے ختم کر رہا ہے ہمیں لیور کو کڈنی کو نقصان پوچا رہا ہے اور یہ جیسے انہوں نے ابھی اس میں اس کو گھمایا مکسی کے اندر اب اس کو ایک سوٹی کپڑا پتلا کپڑا لے کے اس کو ہم نے اس میں چھاننا ہے جالیے اس میں آپ دیکھئے اس طرح جو آپ نے مکسی میں پانی اور ناریل کو بیٹ کیا اس طرح اس کو اپر کپڑے کو اٹھا کر اس طرح پکڑ کر اس کا دودھ نکل جائے گا تو کچھ تو اپنے اب نکل جائے گا باقی کو ہم دبا کے نچوڑ کے ہم اس کا دودھ نکالیں گے اس کے بعد جو اس کا میٹریل بچے گا سیم پروسیس پھر دوبارہ شروع کریں گے ہم یہ سیم پروسیس دوبارہ شروع کریں آپ اس میں پھر تھوڑا پانی ڈالیں پھر مکسی کو بیٹ کریں تو اس طرح جو میرے ہاتھ میں دو گلاس دودھ تھے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں سوال کی پہچانی ہے اس میں کون سا دودھ وہ ہے جو گائیں یا بھیسے آئے اور کون سا ناریل کا آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے دونوں دودھ کے اندر فرق اور یہ ایک دنیا کا سب سے پوشٹک دودھ ہے اور ایک دنیا کا سب سے خراب دودھ ہے تو چوئس آپ کی ہے تو دوبارہ ہم نے اسی طرح سے پھر مکسی کو گھمایا دوبارہ سے اس کو بلینڈ کیا تھوڑا ناریل اس میں اور ڈالا اس کے بعد اس کو پھر دودھ نکالیں گے تب تک میں آپ کو دکھا دوں اسرائیل اور یو ایس یہ دونوں میں ریسرچ ہو چکی ہے کہ کڈنی آر کیپیبل آف ری جنریشن یعنی کہ کڈنی اپنے آپ کو ری جنریٹ کر سکتی ہے اپنے آپ کو واپس زندہ کر سکتی ہے تو جتنے بھی لوگوں کی کڈنی فیل ہے لیور فیل ہے سٹیج فور کینسر ہے بڑی سے بڑی بیماری ہے تو ہیمس ہاؤسپیٹل لخنو جو ہم نے آج ہی شروع کیا ہے آج اس کا فرس دے ہے ہم لوگ اس ہیمس ہاؤسپیٹل میں کڈنی لیور کینسر پر کام کر رہے ہیں جب ہم نے چنڈیگڑ میں ہیمس ہاؤسپیٹل کھولا تھا کچھ ٹائم پہلے ہم سب لوگوں نے مل کر یہ سامنے آپ پکچھر دیکھ رہے ہو اس ٹائم پہ لوگوں کے من میں سوال تھا کڈنی ٹھیک ہو سکتی ہے لیور ٹھیک ہو سکتا ہے کیا کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے یہ پورا ویو آپ دیکھ رہے ہو ہیمس ہاؤسپیٹل لخنو کا یہ پورا ویو آپ کے سامنے ہے اب ایک سب سے بڑی بات آپ کو یہ کہا گیا گائیں کا دودھ امرت ہے لیکن آپ دھیان سے پڑھئے صرف دیسی گائیں کا دودھ امرت ہے یہ دھیان سے پڑھئے دائیں کا دودھ پینے سے بھی خراب ہو سکتی ہے آپ کی بچوں کی کیڈنیاں تو آج کیڈنی فیل بڑھ رہا ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائی اور یو ایس بول رہا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھو گے تو سٹین فورڈ ریسرچ بھی بول رہی ہے کہ ایڈرڈ کیڈنی کنٹرولز گرو ری موڈل دیمسیلف تو اب کیڈنی اپنے آپ کو ری گرو کرتی ہے لیور اپنے آپ کو ری گرو کرتا ہے کینسر کو ہم آراز سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ پوشٹکتہ چاہیے کچھ نیچرل چی چاہیے تو یہ ہو گئے ہمارا دودھ تیار ناریل کا دودھ اب اس کو آپ آنچ پہ رکھیں گے گرم کریں گے اس کو ڈال دیجئے اس میں اب جب یہ دودھ بن جائے ناریل کو آپ نے بار بار پانی ملا کے اس چولے پہ چڑھا دیا اب اس کو آپ نے پندرہ بیس منٹ گرم کرنا ہے پندرہ بیس منٹ گرم کرنے کے بعد اس کو آپ ویسے بھی پی سکتے تھے یہ ناریل کے دودھ کو آپ چاہے تو سمپل ہی ایسے بھی پی سکتے ہیں لیکن وہ کم پوشٹک ہوگا کیونکہ باڈی میں لڑنے کی شکتی جو آئے گی وہ دہی سے آئے گی اب اس کا دہی کیسے بنے گا تو ہمارے پاس پہلے سے گرم کیا دودھ موجود ہے یہ دودھ گرم ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اس کی دہی بنے گی تو اسی برطن میں آپ اس دودھ کو شفٹ کر دیجئے اسی میں سے تھوڑا سا دودھ شفٹ کر دیجئے اس میں تو یہ ہمارے پاس اب جیسے ہم نے دودھ گرم کر کے اس کو تھنڈا کر لیا اب آپ دیکھ رہے ہوگا میرے پاس ہری مرچے پڑی ہیں یہ میرے پاس دہی بھی بنی پڑی ہے آپ دھیان سے دیکھو یہ نارمل دہی ہیں اور یہ ناریل کے دودھ کی دہی ہیں جو دنیا کی سب سے پوشٹک دہی ہیں تو آپ دیکھو یہ کتنی بڑی چیز ہے کتنی بڑی ریسرچ ہے ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں ہیمس ہاؤسپیٹل کی تو ہیمس ہاؤسپیٹل سب سے بڑا جو بھارت میں ہے آئی پی ڈی کے اندر وہ پہلے ڈیرہ بستی کے اندر تھا ابھی ہم لخنو میں ہیں گڑگاو امریسر جائپور جوتپور کوٹا اور لخنو میں یہ ہمارے ہاؤسپیٹل شروع ہو چکے ہیں جہاں پہ پیشنٹ کے بھرتی ہونے کی سوویدہ ہے اور یہ وہ والے ہمس ہیں جہاں پر آپ کو آنا ہے اپنا تین گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے کے لیے پھر واپس چلے جانا ہے اگر میں بات کروں پیشنٹ کی تو میں آپ کو ایک پیشنٹ کی ریپورٹ دکھانا چاہوں گا گرسیوک سنگھ امر اٹھارہ سال ستائیس نومبر کی ریپورٹ ہے ان کی کڈنی آٹھ پوائنٹ نو پرسنٹ کام کر رہی تھی تین مینے بعد اکیس نوری کو وہی کڈنی آٹھارہ پرسنٹ کام کر رہی ہے یعنی کہ ڈبل سے زیادہ گروہ کر کے کڈنی کیسے یہ چمتکاری دہیں اور چمتکاری دودھ پینے سے اب جب یہ دودھ ہم نے اس بھگونے میں رکھ دیا اب کرنا کیا ہے ہمیں ہری مرچ لینی ہے ہری مرچ کو ایسے بھی کٹ سکتے ہو آپ ایسے کٹ کے بھی اس میں ہم ڈال سکتے ہیں اور اس کو بیچ میں سے بھی کٹ کر کے ایسے کر کے اگر آپ دیکھوگے تو اس کو ایسے کٹ کر کے بھی کٹ سکتے ہو آپ اس کو تو اس کو ایسے ٹکڑا کر کے بھی کر سکتے ہو تاکہ جو اس کے فلورا سے دہیں جم جائے یا دہیں مرچ کو ہم ایسے بیچ میں سے کٹ کر کے بھی ہم اس طرح اس میں تو ایک بڑے برطن میں اگر تین گلاس دودھ ہے تو لگ بگ چار ہری مرچے ڈال کے آپ نے اس کو سوتی کپڑے سے ڈھک کے سوتی کپڑے سے ڈھک کے چھوڑ دینا ہے کپڑا ایسا ہو جس میں ہوا پاس ہوتی ہو تو یہ لگ بگ چھ گھنٹے سے بارہ گھنٹے میں موسم کے حساب سے آپ کی دنیا کی سب سے پوشٹک ناریل کے دودھ کی دہیں تیار ہو جائے گی جو میرے ہاتھ میں ہے تو یہ میرے ہاتھ میں ناریل کا دودھ ہے اور یہ میرے ہاتھ میں ناریل کے دودھ کی دہیں ہے یہ دنیا کا سب سے پوشٹک دودھ اور پوشٹک دہیں ہے گلتی سے بھی آج کے بعد دوسرا دودھ اور دہیں کھانا چھوڑ دیں اب آپ بولو گے ہمیں تو ٹی وی پہ سکھایا گیا یہ پوشٹک ہوتا ہے اس میں کیلشم ملتا ہے آئیرن ملتا ہے پروٹین ملتا ہے تو میں آپ سبوچھو کہا جانوروں کو کیلشم آئیرن پروٹین کہاں سے ملتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی اور پیشنٹ کی اب یہ پیشنٹ ہے چوبیس سال کا اس کی کڈنی فیل ہوئی یہ نارمل دودھ پیتا تھا نارمل نہیں کھاتا تھا آپ دیکھیں اس کی کڈنی پوائنٹ تھری پرسنٹ کام کر رہی تھی کشل تیواری عمر اٹھارہ پریل کی ریپورٹ ہے وہی کڈنی جو پوائنٹ تھری پرسنٹ کام کر رہی تھی یہ نو پرسنٹ کام کر رہی ہے اگر وہ دودھ اتنا پوشٹک ہوتا تو یہ کڈنی فیل کیوں ہوئی وہ دہیں اتنی پوشٹک ہوتی تو کڈنی فیل کیوں ہوئی جب ہم نے اس کو ناریل کا دودھ ناریل کی دہیں اور باقی جو ہمارے ہسپیٹل کا پروٹوکول ہے وہ شروع کیا تو یہی کڈنی اٹھارہ گناہ ریگ رو گر گئی تو بس یہی میسیج آپ تک پہچانا ہے کہ دنیا کا سب سے پوشٹک دودھ پی جئے دنیا کی سب سے پوشٹک دہیں کھائیے اور ہمس ہسپیٹل چنڈیگر لخنو یا ہمس کی ٹیم کی طرف سے میں صرف یہی چاہوں گا پورے بھارت کو یکتی کے انسار کھانا پینا چاہیے جو کی ہماری بھگوت گیتہ بھی کہتی ہے بھگوت گیتہ میں بھی ساف ساف لکھا ہے بھانا پینا سیٹ رکھیں اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں گے اور جو ہمس ہسپیٹل لخنو میں ہے یہ ورہ جی جو یہاں کے ایم ایل اے ہیں ان کی بیلڈنگ ہے ہسپیٹل ہے یہاں اس ہسپیٹل کے بیچ میں لخنو کی لوکیشن اور لیٹرس لے سکتے ہو یہ پیچھے آپ کو لخنو کا پورا ویو پورا ہسپیٹل اور پیچھے پورا لون گارڈن اور آپ دیکھو گے ایمبولنس کھڑی ہے پورا سو بیڈ کا ہسپیٹل ہمارا یہاں پہ تیار ہے ہم صرف دیش کے لوگوں سے ایک ہی امید کرتے ہیں کہ اپنا ڈاکٹر خود بنو اپنے آپ کو خود سوست کرو یہ میرے ساتھ ہمارے ہمس کے ڈاکٹر ڈاکٹر شیوہرے ہماری ٹیم اور ہمارے جو ہمارے پورا کا پورا یہاں پہ لگ بک ستر لوگوں کی ٹیم ہمس لخنو میں اپوائنٹ ہو چکی ہے اور لگ بک سو بیڈ کا ہسپیٹل یہ اب سیوہ کے لئے تیار ہے چاہے کڈنی فیلو چاہے لیور فیلو یا کینسر ہر بیماری کو خودی ٹھیک کرنے کے لئے دھنیواد